السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب ہی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں چکن اور ویجیٹیبل کے لولی پوپس بہت ہی ایزی ٹھیک ہے اور بہت ہی یمی بچے بھی بہت شوق سکاتے ہیں تو چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم لوگ پرپریشن کر لیتے ہیں فیلنگ کی اس کے لئے میں نے لے لی ہے ایک بڑے سائز کی پیاس باریک باریک چاپ کر لیا ساتھ ہی ساتھ دو آلو ٹھیک ہے نارمل سائز کی جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ویجیٹیبلز جن کو میں نے اچھے سے سوتے کر لیا تھا تمام چیزوں کو ہم ایک باول میں شامل کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ جی میں نے لے لیا تھوڑا سا چکن جس کو میں نے نمک اور کالی مچوں کے ساتھ بوائل کر کے شرد کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے اب جی اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک جائے گا کیونکہ ہم نے جب چکن بوائل کیا اس میں بھی نمک تھا ٹھیک ہے اور جو ویجیٹیبلز سوتے کی اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا ون پر فور ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر ان تمام چیزوں کو اب ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آلو ہیں چکن ہیں وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ مکسنگ اچھے سے ہو گئی ہے اب باری آتی ہے کچھ سوسز شامل کرنے کی سب سے پہلے جی ٹو ٹو ٹری ٹی سپونز اس میں ہم شامل کریں گے کیچپ یہاں میں چیلی گارک سوس کا استعمال کر رہی ہوں ون ٹو ٹو ٹی سپونز اس میں جائے گی ریڈ ہوت سوس اور ون ٹو ٹو ٹی سپونز میونیز اس کی بھی جی اب ہم لوگوں نے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اب جی ہم لوگوں نے ڈولی پاپس کو شیپ دینا شروع کر دینا ہے اس کے لیے میں نے سٹک لے لی اور مٹیریل لے لیا ٹھیک ہے اور ہاتھ سے ہم اس کو شیپ دے دیں گے سیم ایسے ہی جیسے میں کر رہی ہوں اور باقی بھی جیتی بھی آپ نے سٹک پرپیر کرنی ہے آپ یہی پروسس فولو کریں گے اب باری آتی ہے کوٹنگ کی تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک انڈا لے لیا اس کو پھینٹ لیا اور ساتھ ہی ساتھ 3-4 تیبل سپونز اس میں میدہ شامل کریں گے 1 ٹی سپون اس میں جائیں گے سیسمی سیٹس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم اس کو شیپ کر لیں گے کسی بھی کپ کے اندر تاکہ جب ہم لوگ سٹکس کو ڈپ کریں تو ہمیں آسانی ہو اب جی ہم لوگوں نے سٹکس کو ایک دفعہ اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈپ کریں گے ریڈ گرمز کے ساتھ یہاں پہ ساری ہی سٹکس میں نے پرپیر کر لی ہیں اور اب باری آتی ہے اس کو فرائے کرنے کی اس کے لیے میں نے پری ہیٹیڈ آئل لے لیا تمام ہی سٹکس ہم لوگوں نے اس کے اندر ون بائی ون ڈپ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے till it gets golden brown color یہاں پہ یہ brown ہو چکے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو کرنا ہے سرو یہ ہے ہماری ڈش کی کمپلیٹ اور فرنر لک آفولی آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی do try this ہم ملیں گے مزید نئی اور ایزی ریسپیز کے ساتھ تب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا till then اللہ حافظ